ولیاں و حافظاں قائداں و ناصراں دلیلاں و ایناں حتا تسکنہو ارزکا توہاں و تمتعہو فیہاں طویلاں یا رب محمد و آل محمد سلے علا محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بحق دم الحسین علیہ السلام صلوات پاک تلاوت فرماؤ بلندہ تکاوت والی نہیں ولایت والی صلوات مولاد پاک اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مولا قائم العمر دے ظہور و سلامتی واسطے صلوات بلندہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد وَسَلَاوْتُ وَسَلَامُ عَلَى مَكِّي الْمَدْنِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَوَى وَسَلَاوْتَ وَسَلَاوْتَ وَالِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَاتِ الْتَيِّبِينَ اتاوہرین الماسومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ التَّامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْقِينًا وَيَتِيمنًا وَأَسِيرًا صلوات میرے وارث دے پاک نام تھے ایک صلوات ایسی پڑھو جو تھنڈی ہوا ذرا تیز تھی ونیے مولا کے احزتیں میں تھوڑی گزارس کا گرمی جتنا ہی زور لاوے علیدِ جنون کو روک نہیں سکے صدقے صدقے اے ذکر رکھنا نہیں تسے ہوتے با میں پانی پی کے بیٹھے ہو ٹھنڈک ویلانالطبیعت چنگی تھی نوجوان زاکرین پڑھن والے میں بھی کافی پرانا مدہ ہاں دو چار جملے تمہیں آخریں بسم اللہ قرآن قرآن دی میں ایسی آیت پڑھی ہے جس اچھ اللہ پہ آدھا ہے جو روٹی علی دیند ہے آم 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 کیا بات ہے آم 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 سبحان اللہ روٹی چھڑا موزا کھڑکن دے لوگوں کو نہیں آم 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 Jonathan آم 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 تھوڑا چھو اور ہوتے لگا منیا سبحان اللہ اگر رزق دی لوڑ ہوئے تہ جبریل کو لکمان علی دیند دو لفظ آکے چیک اتنا بچے 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 ہیں وہ خالص بچے بچے ہیں بہت گرمی ہیں بندیں مردیں سائی کٹ دیں پانی پین دیں صویرہ دی جو ذکر پاک شروع ہے رانہ ہے اتنی توجہ ہے نتواری توجہ تو لطفہ ہے آدم جی قرآن دی کری آیات جو لکھیا ہوئے ویتیمون تام علا حبہی مسکینم ویتیمم واسیرہ بابا درہ جند گھٹ کے اینجا مویا بیٹھ رہا سندہ والا سمجھ ناس تھوڑی جند گھٹنی پون دی علی جند علی بندے کو سمجھان دے مکروح تے کمزور بندے کو سمجھ یہ زہین کرسی چھوٹی ہے کرسی درہ تکڑی رکھوئے کر درہو تھوڑا جے قرآن پاک رجبانیا دے گھر نہیں آیا قرآن بطول دی چو کھٹ تے لکھا کیا بات ہے کیا بات ہے قرآن دا مانا ملہ نہیں جان دا قرآن دا مانا مولا جان دے آدم ترائے دیں ترائے بندے ٹکر مگ دے رہے ہیں روٹی مگ دے رہے ہیں لک میں دا سوال کر دے رہے ہیں بطول دے بوہے تو ہکا دے میں مسکینہ دو آدم یتیمہ تری آدم میں قیدی ہیں دنا بندے بیٹھے ہو گویڑ کرن آلے کنات پی چوئی بندے مجلس پڑھ دے کھڑن اللہ انہاں دی حیاتی کرے یہ توٹی کا گپاں کو شروع تھی کوئی قیدی ریٹھائی نہیں جڑا جی ہی لے چو نکل کے قیدی سریوے بے قیدی سنٹر جی ہی لے چون دے نا اسیرہ میں کیا تو کو بندے بھی ہووئی قیدی تھی آیا روٹی مگن ودا ہو ایسا کوئی قیدی نہیں جڑا ما سوند دروازے تو پوچھے گے مولا مسکین کونے یتیم کونے یہ قیدی کونے فرمایا جڑا نا اپنا نا مسکین رکھوائی کھڑا ہی ہو جبریل ہے جڑا یتیم کھڑا دے ہو اس رفیل ہے تو جڑا اسیر بنیا کھڑا ہے میکائیل ہے پتہ میکائیل کونے میکائیل ہو فرشتہ ہے جن دے ہتھے جو پیمانا ہے رزکے علیق نو رزک گھنڈ کے آدم دے پترچ جڑا وڈین دے اندہ نام میکائیل ہے جڑا گھن کے وڈین دے میکائیل ہوندہ ہے آپ کو لوڑ ہوئے دروازہ زہراتے آندھے دیکھ سلوات پڑھے کو بگتا ستا بٹھے جاگو انہیں مولا دے نام سلوات برکتے سلوات جملے میں تو کوئی دوست سنوانے نشاشا تک راسی یہ رزک کیا ہے یہ رزک کتو پیدا تھی اندے زمین جو یہ فسال ہے نا یہ جو آردی فسال ہے زمین جو پیدا تھی اندے تے پھل لگ سی کنک کو کال پہ بن جائے تو بندے مکعی جو آری کھان دیں بتا اور یہ ناج کم ہاں دیئے جانوانا دی خوراک تا ویسے ہی ہے یہ گندم جتنیا فسالات ان زمین جو پیدا تھی اند معصوم کن کچھ ہے گا مولا یہ زمین دا جگر کے میں پھٹ دے دو وہ گنچے کی میں نکل دیں فسال کی میں بند دیئے میرے مولا سادق نے فرمایا لمبیاں گلنا چھوڑ مفضل صحابی قائنات عالم دیا جتنیا زمینن وہ گنچہ پیدا کرنا بند کر دے من جو ساڑی جتی انہ کو رگ دے نا بندہ وہ دات دیں دے جو کھو تھکا رہا لگے جو کھو لطفہ جو کھو مزہ آوے ساڑی جتی دے مست ہی من نال ریز کو پیدا گنچہ پیدا تھی اندے ریز کو پیدا اکبر صاحب کو بڑے پرانا ایک جملہ یاد آئے اب آئیم کو تھوڑی آواز دے تھوڑا بولا تھے انہوں کو سمجھ آسکے مولا علی کھڑیان کوفے دی مسجد ممبر دو گئے تھی خطاب شروع کی تقریر جا چند میں انٹرکٹوری ہے یہ بندہ بھجدہ آیا مسجد لوگ آنکھے تھے یہ ہو دیئے فلانے محلے دا مولا ہے تو یہ ہو دیئے مسجد میں کائنات دا اماماں صرف میں کوفے آلاندہ دا اماماں کوئی آوے میں علی یہاں میں جگدہ علی یہاں کوفے دی مسجد ہی بڑے بڑے واقعات تھے مولشاہ بیٹھن زہور شاہ جی کتاباں پڑھے دین واقعات جاندن ہر بندہ تا نہیں جاندہ اسے ممبر تے مولا ایک دیڑے بیٹھے ہیں ایک سپو بڑے مسید دبو ہے جس ہم دا کھڑکار پی آوے پھر فراتے جڑے ہو دے موہ چون صاحب ہی کچونڈج کٹے دیں مولا فرمائے در دے کیوں مولا اجدہ آئے فرمائے دے علی نہیں بیٹھا علی دے ہون دے ہاں سپاں تو در دے ہو درنا نہیں دے اس دروازے دا نا اجدہیں باب السوبانے سپالہ دروازہ ماویے ہی تھے ہاتھی بدوائی رکھے ہیں جو نہ بدلے علی دا موجزہ مٹے لیکن آج تک باب السوبان یہ تھے مولا دا ممبر ہے ممبر دے سارا اچھا ہے سپ بڑا لمبا ہے مولا دے کول آکے اس قد زدہ کری تا اٹھ دا اٹھ دا اٹھ دا وہ مولا دے کنہ دے قریب آکے وہ اپنا پھن کھولے آپڑی جی بڑی کڑی کوئی ایسی زبان چگل کی تھی جڑی مجمع کو سمجھ نہ آئی علی ایسی زبان اچھ گل کی تھی جڑی صحابہ کو سمجھ نہ آئی سب کو سمجھ آئی مولا نہ ایدی بولی سمجھ آن دی ہے نہ ایدی بولی سمجھ آن دی ہے مولا فرمایا دس لکھ عالم کائنات دا جسے چانگند مخلوق ہے کوئی مخلوق رب نہیں بنائی جنہ دے زبان علی نہ جان دا کیا بات ہے کیا بات ہے حد ذرہ اچھا چھاو موسم چنگا تھی بے مولا دن جو زبان نہ جانے تھی امام کی میں ہوگئے زبان نہ جانے تھی حاجت روائی کی میں کرے چلو تڑے چنگا سنن دے بدل ایک توفہ ہو رہا ہے چھے میں شنشاہ بیٹھیں میں فیل علم لگی ایو مفضل بن عمر صحابی مشہور میرے مولا دن مولا سنیے کہ توڑا آخری زمانے چھ بیٹا قائم ہوئی ہے جنہ دی طاقت جنہ دی قدرت حیران کنے محمد کنے گھن کے عسکری تک اتنیاں ظاہری طاقتیں استعمال کرن دی اجازت رب کہیں کنے لیتی یہ تنی توڑے قائم یہ تا اللہ کرے ہوندہ زمان نہ پا میں تو پتہ لگی نا جو قائم کل طاقت کتنی ہے یہ بھوکن آلہ اندھے حشر کیا تھی سی کہیں دی سوچ ہی نہیں ممیں بابا ہی آتی والا ایک سلوات پڑھ دیو مولا دے نام دے میں دعا مانگ کے ہوا چلا یہ سلوات تو سپر نہیں چھوڑ دے اللہ بھاں ہے شکریہ دی سلوات چھتے ہاں کہیں آپنا آپنا پڑھنے جیڑا میں پڑھنے ہو بھی آگئی نہیں پڑھنے کہ نادر ترین جملہ میں زندگی دی زاکری جتری جی دفعہ میں راتو یہ جملہ پیادا تو آدھے شاہد میں پڑھیا ہوئے چھے میں شاہن شاہ بیٹھے مولا سنے توڑا قائم ملمہدی طاقتہ والا قدرتہ والا علیدیاں ساریاں طاقتہ کٹھیاں کر کے مہدی دے ہاتھ چھوڑ سا سنینال سکی سڑھ بننی ہے جیڑا بھونک دا بدے آل محمد کو دی وڈی سزا ہے بارویں سرکار دے ظہور تو بعد اٹھارہ اٹھارہ سال دا بچہ جڑا بے نیاد نماز ہو سیند سر لانے سے چپ ہو گئی ہے نا سارے کیا بات ہے کیونکہ تو آٹے جو کہیں قضائی قدی نہیں کیتی تو کو کیاں دا رہے ہیں ٹائی محمد بے خالی خولی زبان دا جما خرچ متقی نہیں جیڑا چہرے تو ہلیے تو عمل تو مسلے تو کردار تو حیاتو علید شیعہ لگنا ہے سبحان اللہ مجلی فی آوارہ سمجھ کے نا سونی کار اتھے بہتے اتھے بہتے اتھے تور جتے چودہ ہے بیٹھن تو بڑا رات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اتھے جائیں آکڑ بھی کائیو دی دھوڑی نہ لگ دی اسے واسطے بخت بندے تختو ڈھاندن تے برباد ہو ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ہکڈو گھنٹے ڈک جھیل حسین دے زکریج حسین ازدان دیسی بطول دا پتر حضرت کلندر اولاد سیدہ زہر آئے کسے پوچھے کون انہیں دے سگے کوئے شیر یزدانم میں علی دی گلی دا سگا اس کتہ سڑوایوں سے ہند دا کلندر بڑا چھو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے زبان نال زبان نال گل کتی کا تڑے میرے جو کوئی رات نہیں سردار نہیں ہے مدینہ دے سیدہ ملہ کیوں برباد ہویا آکڑ دی وجہ تو شیطان کیوں برباد ہویا آکڑ دی وجہ تو جو شبیر دا زادہ آرہے تو واتھ آکڑ خان نہیں واتھ خاک سار بنکے سبحان اللہ نصیب دی گلی مجلس آج جے وات مہینے کو اچھی مہینے کو وات سال کو پتہ نہیں وات ساچی کی من تو پہلے نفیب ہون دی یکنے ایک حدیث پڑھا بسم اللہ ایک لاکھ سال دے آب دے باری ائی اگر توں رکھیں چا پلڑے ویچے حسین دی مجلس دا ہک گھنٹا آکڑ دربندی نے لکھے امام صادق دی عدیز کہ لکھ سال دی عبادت آبید دی لکھ سال دی بندگی جد سارے عمل ہون ہک پلڑے چرک حسین دی ذکر دا ہک ساعت ہک گھنٹا ہک پلڑے چرک حسین دی مجلس بھاری ہو گئے تو تو آکھیں میں ایسی چلا کر سننی میں تو نفیس آن میں تو انہیں سوٹ پائے امام صادق دے زاکران تو وہڑا کوئی نفیس کون نہیں بڑے لڑلے بنایا نیمام صادق میں یارا وجہ دایا بیٹھائی سے گرمیج کڑے ویچ موجود ہوں ابانی میں کہا کہ بہو جی دو چار بچے پڑھا نالن میں اکھیں یار میں بجھٹ مجلسی سنسا میرا اوز ذکر سنے آم مجلسی پڑھندا سوا بھی سنندا سوا بھی مولا سنے توڑا بیٹا کائم ہے علی دی تلوار ہو سی حسین دا گھوڑا مرتجز ہو سی منتظم ہو سی منتقم ہو سی جنہی تنوار دی نوک قائنات دے کسے گوشش بھی علی دی دشمن کو قرار نہ پکڑنڈے سی حد دیاں تے خاکستر تے سوا کے انہی ہو گیا علی دا پتر تلوار نال کڑ کے پچھ کی ایٹا جو مستی دی ندر ستا پہیں بھول گئے ہیں جو علی دے بھوکن آلے کو پتر پچھانی آمڈا گل زبان نال گل زبان نال ایک نعرہ اچھا سناؤ پتہ لگے مجلس ہو رہی سبان اللہ تو پیدا گیر مانی خیز مجلس سنیا کیا بات ہے بسم اللہ سائن ضغور سین شاہ سائن اپنے مسلد ہے کو کونہ چاہے دو سوال اس کی تے مولا توڑا بیٹا قائم اوڈی اٹھی ہے تے سونے ہوں دے صحابی آنڈی کو وڈی شاہن پر میں پہلے تے صحابی بھی کائنا تے کونہ چاہے فرمائے سیڑی یہی تلے لہوائیں اوڈے تلے لتھان دے جہان ہے جہان دے ٹھن دے ہزارہ دی تعداد سرخ رنگ دے گھوڑیں دو رقابے ہیں بٹے سونے انہ دے چمکیلیاں اکھاں انہ دے خوبصورت گانیاں سونے چاندی دے زیوراتنال سجے ہوئے کمال دے حجرات دیاں بڑیاں ہوئیاں زینہ انہ دے سونے جوان بیٹھن جنت دے غلمانہ تو حسن زیادہ ہے بڑے کداواریں ہاتھ چننگی تلواریں اے کھاڈی تھوڑی رکھی گھوڑے دے زینتے ہکرات رکھے گھوڑے دے رقابے بیا پیر چاہی کھڑن زمین تو ہاتھ ایک تلوار لیک ایک مخصوص سمت دے کھڑن مولا تے ایک آنن فرمائے میرے بار ہمیں دے صفاہی وہاں ہواہ کیا بات ہیں کیا بات ہیں آپ صاحب کیا کہے کچھ بندیں مجلس دیکھا نہ دیں دیکھا نہ دیں مجلس کی میتھین دی پہ یہ بھیجیچ لفظ بہائے کر مجلس آپ نہیں ہون دی مجلس رحمان کریں دے ربنا چاہیے تھے حسین دا ذکر نہیں ہو سا اس اللہ اللہ کروائیے اس حسین حسین کا اس بدلہ واجہ برحمان تے حسین دا جو بیٹھے ہونا دہیاں بہنہ نال ایک کرزہ توحیدے جڑا رب اتار رہے ہیں میں لمبی مجلس نہیں پڑھنا گرمی بڑھی عزیز بیٹھن پرسے پھر سننا یہ انہاں حیران تھے بیٹھے گلئیا میری حکا چا سونتے کسال دی مجلس دا بھار ملونی میں جڑا ہی پڑھا ہماتاں گوشت ہوں آل محمد دا علم بھاری ہوں دا ہے یہ نئی بندہ کوڑ مگز ہوئے جی علم نچھاوار ہو رہوئے تو اندھی جرت دماغ پھیرے ازاکر دا کمال نہیں علی دے ذکر دا کام سبحان اللہ سبحان اللہ میں سیکڑوں ہزاراں لوگ علی انو علی اللہ پڑھا چھوڑیں یہ آل محمد حق بیان کریں یہ سا دیجئے ذاکرین ایہا گل سونگی مولا اے قائم دے سپاہی اے جو زیر زمین عالم نور چھن اے ہن کدہ توں بندے تا آدن پتر صرف آدم دے جم دے آدم تو سوا اولاد کا ہی نہیں بشریت سوا آدم دے کا ہی نہیں یہ آدب دے وکری کئی مخلوق ہو سکتی ہے محمد دے اولادے علی بے اولادے سارے موتاجن پورا جگ آدم دے اولادے بندے دا پتر بن کے میری گل سن لگا اگر انکار دا جرسوم ہے تے بہر کٹ سٹی خیراتی بن کے سن لگی مولا اے قدہ تُو ہن قائم دے سپاہی فرما میرے باہر میں بچڑے دی اتنی پرانی فوجے اے جان دے ہی نہیں جو زمین تھے کوئی آدم ابلیس بھی بنیا ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ایک سلوات اچھے آوازنال محمد و عالم آدم تو پہلے دے ابلیس تو پہلے دے ہزاروں تک ان کے شعور میں نہیں کہ کوئی آدم بھی ہے کچھے اکل دا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے جڑا ہی آدم تو پہلے وہ آدم دی اولاد کی میں تو تو ایک آدم دی اولاد بنا منے نہیں جو کروڑا مخلوقا جنہیں رب بنایا دس لکھ عالمیں کروڑا ہاں اجناسیں مگر جتھے جتھے ہی خلق خدا انہیں دا اللہ رب محمد نبی علی ولیت بہرما حجت ہر ہو مخلوق حلال جڑی علی دی گواہی دیں دیئے ہر ہو مخلوق لانت دی مستحق کے جڑی منکرے بنایا تھے اسے کیککاری ہیں اسے پتھاری ہیں ماسوم تو پوچھا گیا مولا ہے جھاڑیاں تے پھال کیوں لگ دیں تے کنڈے کیوں لگ دیں پھر بہر جنا تے کنڈے لگنے منکرے بھیلایا تھے جڑے خوش ذائقہ مٹھے پھال دیں دیں ہی ہے تے علی ون ولی اللہ پاندے کنڈے آلی جاڑی نہ بانا تیرے کل کنڈے آلی بڑا وڈا جنگلے کی کراندہ انہ دے نار رہ کے مزاج نرلا گھنی مٹھا بانا اسے ذائقہ بانا شیرین بانا پھلدار بانا ہر او پتھر خوش کے تے رو لرتلے پیا رگڑی دیں جڑا مرکرے بھیلایا تھے یہ پتھر علی ون ولی اللہ پڑھے ہوئے تے کابج کھلو کے ہی چمیندہ راندے اجھے دے ہاتھ جبائی بیٹھیں کیا ہیں جبل الفیروزہ تے والی یاکوت جنہاں علی ون ولی اللہ پڑھے ہیں کوئی یاکوت بنے ہیں کوئی فیروزہ بنے ہیں پتھر من گھنے تے علی تقدیر بدل دیندہ ہے تو اللہ دی عبادت چمسلے تے باہے کے نماز پڑھ کے موقابن کر کے علی دی گواہی چھوڑ کے نماز پڑھ دیاں لانت بیٹھا چلیں کوئی نراز تا نہیں تھی گیا مولا مسجد کوفہ یہودی داخل بھجدہ ایسے بھجدہ ہے بندیلہ تڑھندہ ہے مولا فرما خیر تہیڈ ہی جلدی مولا میں ہاتھ رائے سو در حمدہ مقروض جاگ پھر یہاں میں کوئی ٹکائی کہیں نہیں دیتا اب ڈڑی جی میری زوجائے اس آج میں کوئی شکر جتیاں نہیں ماریاں سگنا مرادا گلیاں جو بھج بھج مر گئیں کہیں کیا دیونے اے بندے بندے تے ٹکے ٹکے دا بوہا نہ پہنے کو بوہا پہنے علی مجلس دا مارو سنیاں کہو نا بھاج پہ کرو ایک ازانہ کے دے کرو نما مجلس کو حقیر رہ سمجھا کرو اور مجلس سے بیٹھائیں بھی نہ سوچا کرو ذاکران پاڑے مندی سطر غلط پڑیس انواندی کو شرمی ذکر سنیا کر ذاکر نہ سکر اور محرم دا چند چڑھنے دو مہینے بعد کوشش کی تھی کرو کہ محرم دے مہینے چھ کمکار مقاگتے کٹھے کر کے رکھ لیتے جتنا وقت ملے حسین دے ذکر جو گزر مسائب نہیں پڑھے میں تن تبلیغ کر رہا ہے کربلا ونجھو نا کربلا توڑ دے ہوئے زوار دی جتی لہا گھن دیں وڈے وڈے سردار پی جارو تو وڈی تو لینڈ کروزر تو لے کے جتی لہا گھن دیں دہڑا کھانے چاہیے دیں مرد نہیں عورتان مرد کٹھے بچے زوار کو آدمی جتی لہا زرا سدھا ہوکے سمت کو مٹھی بھروں تو تھا کیا ہو سا وڈے وڈے گنہگار تھے ڈاکو لوگ حسین دے زواران دی خدمت مانگ کے صدقہ حسین دا مافی مانگ دیں سارا سال کو جنی کر دے محرم دے وے چوندہ پتہ پانی ہو گئے انہوں نے پتہ بھی حسین دا محبہ رب منٹ لیندے مافی مانگ دے محرم تیزن انشاءاللہ میں بھی بھائی اکبر اور انکلو اٹھ بجے رات دے سنگیاں آلے ڈاڑی حاضری دے سا یہ تبلیغ دیا ڈھیر گلان تا کو سنایا سا جہاں تو آ وڑے ہوں نیٹس تے نہیں سننی گھر بے کے نہیں سننی حسین دے زکر چاہوڑ کیونکہ ان دے زکر علی دی محفل ہے نا یہود ہی آیا کڑے مولا فرمائے بے جا میں کوئی خطبہ ختم کرن لے بعد جو منگیں تڑیاں ستل نسلان چو کوئی بھیکاری پیدا نہ ہو سی میں علی یہاں با 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 یہ بیٹھا دے بندیاں کون نہیں ماری یہ علی تے پہلے سکے بھراک انو آٹے دے حساب گنگدہ پہلے اکسی محمد دے کلمہ پر توتہ علی ہے ہی نجیس یہ علی تکریر اچھ گل کر گیا وہاں تو ٹھیکھڑتے کونے دے سی یہ وہاں تو ٹھیکھڑتے فرمائے یا تھا میرے آنکھیں بہروں ہیں لیکن منافکان دے آکھیں میں اپڑا کرم نہیں چھپا منا چاہاں دا مولا تکریر روک کہیں دا آتھ نپی حسن حسین کو نالے کوفے دیں گلیاں ایک دروازہ ہے نالے کھے احمد کوفی ایرانی حکموں میں ہاں وہ ایرانی دے دروازے تے علی کنڈی کھڑکا ہے غلام کو آکست کنڈی کھڑکا ہے بھجدہ ہویا پردیاں ہی جتی پہیے نماز بیٹھا پڑھدہ دے جنت دے دعا بیٹھا منگدہ باہر ڈٹھتا علی پترہ سمائیتا آیا کھڑے سجدہ زمین تے کر کے آدھے میں تے جنت بیٹھا منگدام منکیڑا پتہ جترائے جنت بندہ نالے ٹور کے میں نوڈیون پڑھا بھا 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 کیا بات ہے کیا بات مولا میں غلام دکار امریا بی بیا مجلس سنو اللہ توڑی حیاتی کرے میں غلام دے گھر تو ساں ہاں مولا کی میں آیا ہو پترہ دو دیکھ کے غلامہ دے دیکھ کے بھیک علی دے اوڑ لے آجا تھوڑا جا کردہ چاہی دے علی کو دے سکتے اے جاندہ بھئی تے انگلی دے اشارے نالتا رزق لکھین دے ایدے صدقے تے جنگ پیا کھان دے غریب تو غریب بندے دین و مائندگی علی کردے مزدوری کردے دے سیندہ دین اوڑ خیامن تے ڈنگ کی میں نباونا ہے ہاتھ نہیں تھا لامنا مزدوری کردے کھانا ہے اے سید نہیں بدے مانگ دے اندہ حساب ہی تاڑے کو لتیسی ایک دے سید آدھتا نمانگ دے سید واسے مانگنا حرام ہے متلکن حرام دے مانا لے کیوں مانگے دوہ مانگ دے ودن تڑی شیعہ کوم دی خیانت جگ دا کوئی سید بسانچ نمگ دا جے شیعہ کوم بتول دا خون صدا کردے واجب ہے واجب جو نماز جو زکاة انہیں پنجوہ حق بتول دا واجب پولتے پتہ لگ سی حساب کی مانے انہیں یہ گال سن دیئے شیعہ کوم مرونیا جھوک فنا ہے اتنے بندے ان کو ڈس چھوڑے کوئی حق بندے ہی چھو سوچے اپنا رزق پاک چکرے میں قسم چاہ کے ضغور حسین شاہ ممبر دیا دا جیڑا بندہ خمس دے کے لکمہ حلال کھان دائے انہیں یارہ پوتروں میں مفتی تکا دیے مثر کو تبلیغ کرے اور نہ علی وعلی اللہ چھوڑے سینہ ماتا میں حسین چھوڑے لکمہ حلال دین حق کے سبحان اللہ کہا ساں ہی حرام تو بات حرام دی تاثیر تا حرام کہیں لے پیودی بیزدی کرے ساں کہیں لے ماں دی بس لگی تا مولا کو بھوکن لگ بسیر حل میں نے حسین دی قسم خمس واجب اتنا ہی نراز نہ کرا جو گزلوات ہی نہ پڑو تھوڑی پڑی نے میں کورتا نہیں مارے ایک اچھی پڑو ختم کریے ختم کریے تھکے بیٹھن بیچارے ختم کریے نہ دی تکلیف ختم کریے دو جملے ہوں انتا کافی ہو ادھے مولا چوکے پیسے چاہیے دیں یہودی تو کچھ دن کتنے مولا تری سو درہم اے بجے گھر دو تھیلیاں چاہیے ترے تری سو درہم دیاں دو تھیلیاں باہر بجدائے مہر کر کے تھلیاں کوں ایک تھلی سائل دے ہاتے رکھے علی فرمیندن گھر دی رہ گھن تری گھرز پوری بھئی تھلی کیا جھکے آئے ہسنین دے قدمہ نال لائیس مات علی دے سر تو بھمائیس قطر صدیات دی طاقت زور نال ہوندہ ہے کونہ پھاڑ کے تے کوفے دی گلی سڑکیا دے آ کوفے دے بیکاریاں دی اولاد کوئی ٹکر دے بکھے ودیو آو چنو علی پترہ نال نیتا نہیں آمنا میرے بوہر دلے کو زاکری دی رمز جھان دے سوزی تو مدال کوئی نہیں نبسی امرکت سید ہے کوفے دے بچے بھج بھج علی دے پیران دی خیرات پر چن لیں جو ملا ہے سنا ونا آئی اے ترگیا یہودی آحمد دے کوفی کو بندے پکڑ گیا اسا کہ اتنے پیسے علی کو ڈیتے نہیں اے دے بدلے کو جالی تے کو ڈیتے ہے اسا کہ ہاں علی کو لوگ یہ لے آسن مولا کل لیں ساڑ کیا دیں اے نئی جان دا میں کاؤنا توں جاننے میں علی ہیں انہیں اترائے چھی سو دینار دے بدلے تھے کوئی علی کیا دے وے اے جوڑا بندہ اچھا عام بندہ نہیں منور غدیری جیسا چھوٹا جیشیہ نہیں حاملِ اسرہ اور آحمدِ کفری ہاں دے میں سنیا تھا ہی جنتِ آلہ ویجتوڑا قصرِ منصورہ ایک ذاتی محل سبہاناللہ سبہاناللہ ڈٹھا زخمی ہو گیا جلے ہوش ہے چایا تو ایک اسے جسارت کی تھی علی دے محل نہ پڑھ دی پھر میں ستر ہزار سال سو دیا جتا ویڑے دیا دیچنے میں آیا محل نہیں ناپ سکدے علی کی میں ناپ سکدے سننا اے اوہ محل یا علی سو دے مردی دا چھی ہزار چھی سو دے دیر ہم لے ائی اے اوہ دے بدلے محل میرے نالک اور مو کل گن دوستان دے حیران ہو گئے اڈا منگا سو دا علی کرس تسا رسوالی دے سی نا دے سی اچھا تسا سمجھ گئے ہو دے سی نا علی اپنا زانو بلندی تے رکھے کہیں غلام دے پہلوچ ران تے پیر رکھے علی اپنا زانو بلند کی تے کلم نور چاہیے ہاتھ ودا کے کرتا سے جنت منگوائے نو کے کلم رکھے اکبر خان بیٹھے زمین ہو سی ٹھیکے تے دیندہ ہو سی جدہیں کوئی بندہ رسید لکھ دے پہلے لکھ دے من کے مصمی چار اکڑ زمین اتنے پیسیاں دے حوض جندہ ہاتھ دیتنا ہوندے اے میں کوئی ٹھیکے تے بیا دیندہ را کرتے لکھے تاکہ سند رہے چونکہ بندہ فارسی آئی زبانے دی ایرانی آئی علی فارسی زبانے جھ کوفے دی گلی چھکھلو کے جڑی رسید لکھی ہو دی نکل جگ بدا لکھے ایرانی ہونا من کے مصمی علی ابن عبی طالب مہمان دمے والا میں ہی جہان فانم من بالا فلک یک مکان دارم در مکان من چار باغ باشد وہر باغے را ہزار ہزار گلزار باشد وہر گلزارے را چار نہر یک از آب سفید انگبین و نسل و شراب و تاہر موجود شاجرہ مسمیرہ و شاجرہ ناخدہ کا دردی رہو در دنیا نباشد با عباز سوال سائل بنام احمد کوفی می فروشن و انچن سطور می نوی سنسند باشد از روز ماشراز علی ابن عبی طالب جتنا کوئی فارسی سمجھا گئی ہے سارے مغل بن گئے ہوئے میں جس کا نام علی ہے میرے باپ کا نام عبو طالب ہے جنت میں ایک محل رکھتا ہوں جس میں چار بڑے باغ ہیں ہر بڑے باغ میں چار بڑے باغیچے ہیں گلزار ہیں باغیچے بھی اتنے بڑے ہیں کہ ان میں چار چار نہریں چلتی ہیں کوئی دود کی ہے کوئی شہد کی ہے کوئی شراب تاہر کی ہے کوئی آب ایک آسر کی ہے اللہ میری جنت جیسے ایسے پودے لائن ہک پودے دی مثالی اس دنیا تے نہیں مل دی تفصیلان لکھ کے علی فرمین دے بچارے احمد کوفی دے سوال تے چار سترہ پیا لکھ دا میرے تیوجے کروڑا محال لین معاشر علی دی آرے بچارہ رکھا بکھا کے اپنے محال لیچا بھی گھنسکے جن دی نکی جی خیرات جنت دا محال لے خوصہ کو بخشش نہیں دے سکتا بخشش منگڑی نہیں علی معاشر علی دی آرے علی و حسن و حسین اللہ کلو جنت بخشش منگڑی نہیں الحسن و الحسین و سیدہ چباب علل جنہ حسین دنیا تے پچھے آئے رحمان جنت دا سردار پہلے 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 تھاکتہ نوے گئے اللہ پانچ منٹ میں ہور مجلس پہلے جنت بڑی مانگی ہو سی ترے رب دی جنت حلی کڑی قیمت بھریے اکبر دا جگر بھریے بسم اللہ مونتے کپڑا نہیں بھائی پانچ منٹ دی لاندہ پہ آوست دے گھران ہوئے سا کلہ نہیں آیا اتریاں دیاں بہنا منا بہت پرانا زاکرہ حسین ابن علی دی پاک ہم شیر یہ حسین جنت دا مالک کی میں اسگر دا گلہ بھریے سا بڑی مانگی ہو سی ترے رب دی جنت کاس سامدے ٹکڑے دیتیس اجائی مانگی ہو سی ترے رب دی جنت بھین دی چادر دیتیس جلے بیٹھنو تا رو پہو سا مولا مجلس مانی خیز ہوندی ہے مجلس مطلب ہوندی ہے بانی صاحب مجلس ایڈومنٹ بہت تھی میں شام علی شاین دا ذکر پہ پڑھتا سارا دین ٹردیاں گزاری ہے بچڑا تھکایا بھونے ہی مولا قبول کری اگلے سال مولا تے کو زندگی دے سی تا وقت سپ بھی سی انہا ہنجود صدقے ترے انہیں مرہومہ دی نجات ہو سی جڑے رو رو کے قبرت بن سلت دی پیالان دینے مولا جے دھیر مداخان ہر شاہ حسین دی مہنگی ہے جنت سستی ہے کی میں ڈے سی حسین دو ہنجود بدلے جنت ظالم مسلمانہ بڑی مہنگیوں سی ترے رب دی جنت کڈائیں سکینہ دے درہ دی قیمت ہی لائی ہے لے کتنے مہنگے ہن زہرا دی پوتری دے ہو در جن اندے کنڈے بند رہ گئے ہیں اندے شمر لحال ہیں کچھ زاکر ہوندن مجلس پڑھ دن کچھ زاکر زاکر نہیں ہوندے مجدد ہوندن پڑھ دے ہی ہیں پڑھنا سکھیں دے ہی ہیں ایک سکھا منا تو جملہ میرے موہ تے آگے باؤں اوکھا گزریا وقت علی دی دھی دا محمل تے چڑھانا اوکھا سجاد دے زانوں تے گھوم محمل تے لہنہ اوکھا کربلاج خیمہ پٹنا اوکھا ہر لاش تے وال کھولنے اوکھے بڑے مسائبیں آکا علی ابن تولس تو پچھا گئے دوسا رولیان دیا علی دیا مدینہ کربلاج شام وقت مدینہ وقت شام انہ اوکھا ٹائم کتھے گزریا ماسون فرمیندن اوکھا گزریا جدہ بچیاں دیا لاشا سامنے رکھے کوئی جو تسے تے جیندے بچیاں تو یاری دی رات پچھ دی یہ تریح نہیں لگی اوکھا ہا علی دی 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 دا یاری دا پہرہ ڈی مدینہ اب میں تھوڑی آواز دے میں کمزور زاکے رہا میں دل چاندے کو وین ہی نا کوئی سناوان ہی کچھ پڑھانتے کافی شام میں غریباں یاری علی رات زلہ چنیوڑ دا ایک شائر ہے پس ایک ستر طبوں ساتھ دی جی لکھی ہے اکو تے سناوان متہ سمجھاوے بے یاری دی رات علی دی 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 تے کمیں آئی موں تو کپڑا ہٹا کے میرا وینڈ سن لینا اولے اولے آدھے وچ کربل شام ڈلی آنی وچ کربل شام ایک دفعہ دو رہا ہوں وچ کربل شام ڈلی آنی بسم اللہ میں نو کرا ہوں ایک دفعہ سڑا ہوں وچ کربل شام ڈلی آنی گھر سیند بھائی بلی آنی وچ کربل شام جگر ج پتھر نہیں میں زمداراں گوش دا ٹکڑا ہے آج دا زامن میں نہیں شام دیو باتیسا لوگیں بطول دیاں دیاں دے دردے چے نہرہ بڑھ دیاں اتنے ہنجوں مومنہ دیاں کھے چلڑے اور کم سکیا کوئی نہیں جیتے جیوڑے بطول دی دی دے دکھ پڑھ دی جل لکھے تو کوئی سید بیٹھے تو معاف کرو پارے دا اور جنگ دے شہرے چیوڑ سی خبردار اور شیار جنالی دی دی پہرہ دی تے پہرے دا انداؤد کیا خیمے دی سڑی ہوئی چوڑ ہاتھ جے چاہو کے یہ ہاتھ بدھے ہویا جا کوئی نہیں آجا آلاو دا رات دا پہلا پہرہ ترائیوری علی دے لے جے چاہو کے دیا حافظو دو جا لفظائے والا حفیظ 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 مہ رحمان دے نائن جدہ زین بھی آواؤد عرشنال ٹکرائیے عرش رحمان دا لے جنات جو حورا ڈائے بھئین ملائکہ تو مسلح چھٹ گئے حورا دی آواؤد ہے میرا اللہ ایک کون مستور ہے جڑی غریبی دے سڑ پہی مریمی ہے اللہ دے اچھا نہ بولو زینب غریب ہو گئی ہے اچھا نہ بولو غالی لہگ یا زہرہ یا زہرہ میرا ہے کہ کوک کوکی نہ دی آوے بسم اللہ ڈکھی آواز ہے توڑی ڈکھی آواز ہے اوکے روندے بیٹھے ہونا توڑی سجاد کوئی نہیں جڑا رہا تھا پانچ منٹہ بعد بندہ تھاک ہوئندے دماغ روک ہوئندے ہاں جکی میں آو اللہ میری اماما بہنا میری ادھییاں دی گروے لے بانیاں مجلس کو دعا کر آئے جڑا توڑی جنت دا سبب بنے جڑا توڑی بخشش دا محابب بنے نصیب نالگل اس زمین تے آج حسین دی غربت نافر روڑے حد دی کوئی نہیں جو حسین دی مجلس دی برکت کتنے ہزاروں ہی لاتا اس مجلس جو مومن نہیں ہوں دے عبت الملائکہ تو علا سما جنت چو حسین دے ادادہ راندیاں ٹولیاں لہنیاں قریبہ لے قبرستان چو مومنہ دیاں روحاں اٹھ دیاں شاہ جیونا تے سازندہ بخاری تائیں ہر ولی دی روحوان دی جنت دن ملائکہ آن دن فرشتہ آن دن ہر کہیں دی اکہ آواز ہوں دی ہائے حسین تیرے جگرج پتھر نوے ذرا جولی بناوے ہاتھ بننا نا حرام نہیں بگر خیراتوں نے مل دیے جڑا جھولی منگ بنا کے منگے جدہ چوتھی حقل آئیے یا حقل نجف علی دی قبر دے بارو اللہ دی آواز سنن والے اللہ متقلم ومانی کادرے آپ نہیں آن دا گھوڑے چلے چلے جدہ علی دی زرید بارو عدی الرحمان تا آونا کوئی نائی جدہ آواز آئیے یا حافظو قبر چو علی دھوڑ چھنڈیے دلدل منگو آئے تیری نال بھجا کے اٹھا آئے جتھے دھی غریب ہو گئی آپ نہیں آیا جدہ کہ تھی یا حافظو اللہ دی آلی دھی غریب ہو گئی زینب سڈینڈی کھڑی اینج حق ہے اینج حق ہے اینج حق ہے موسیقی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی سامین مختلف دعا ہے بانیان مجلس کے دعا دسفرہ دعا ویچھایا ہاں